موسیقی نگران وزیر آزم اور نگران سٹیٹیپ کے معاملے پر وزیر آزم شہباز شریف نے پی جی ایم اور اتحادی جماعت کا اجلاس آج تلک کر دیا وزیر آزم شہباز شریف کے جانب سے علی ویدائی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے وزیر آزم شہباز شریف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ بتا دی کہا کہ نو اکست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی ارکان پارلیمنٹ کے عزاز میں دیئے کہ اشائیہ سے قطعہ قرآن انہوں نے کہا کہ پندرامہ میں تمام ترکیت کے باوجود ریاست کو بچا لیا آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے سیاست ترمانی دے کر ملک کو بمہت سے نکالا ہے ملک بھر میں آج ہمیں شہدائی پولس منع جا رہا ہے یہ دن وہ حادثی کی داستانے رکم کرنے والے شہید کمانڈنٹ ایف سی سخوت غیور کی شہادت سے مقصود کیا گیا ایف سی کمانڈنٹ سمیت فرنٹیرین کانسٹیبلز کے تین سو سے زائد افتنائر اور اہلکاروں نے اپنی دہشت ترکی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے مقبوضہ کشمیر میں حوث پرست بھارتی جمہوریت کا سب سے بڑا شکار کشمیری خواد تھی کشمیر میڈیا سرویسز کے مطابق ان سو اناسی سے دو ہزار بیس تک دیارہ ہزار دو سو بیس چوبیس کشمیری خواتین بھارتی فوج کے ہاتھ اور جنسی زیادتی کا شکار ہو سکی ہیں یومن رائٹس ووچ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج اجتماع زیادتی کا خوف کھیلانے اور اجتماع سزا کے اتیار قطور پر استعمال کر رہی ہے دیپورٹ کے مطابق کشمیری خوادین کے خوادین سے زیادتی کی شرعہ دنیا میں زیادتا ہے درہی ستلج میں سو جیکے کے مقام پر کشتی جھو گئی حادثے میں دو سالہ بچہ جان بہت درائے کے مطابق کشتی میں سوا چینس افراد کو بچا لیا جبکہ باقیہ میں سات لاپتہ افراد کی طلاح چاری دیست کے مطابق کشتی اندھیرے اور زیادہ افراد کے سوا کونی کی وجہ سے اندھی چین میں دوڑ کے بین القوامی مقابلوں میں سومالی انکلاری کی ایک کچھتے کے رفتار سے دھوڑنے والی گوڑی اور سوشل مگے پروائرل پیڈریشن کے سربراہ کا عہدے سے فارق کر دیا گیا سومالیہ سے تعلق اتنے والے ناصرہ بکار نے گیارہ سیکٹر میں ختم ہونے والی سو میٹرے سے دھوڑنے وقت میں سکتی تھے وینز ویلا کا ٹائٹل جتنے والی آریانا ویرا انتقال کر دی ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آریانا کچھ آفتے کب نے ایک ختمہ کار حادثے کا شکار ہون تھی تاہم موڈل زفنوں کی تابنا لاتے ہوئے ہاتھ اٹیک سے دم دھوڑ گئی آریانا انہیں سولائی کو کام سے گھر لوٹ رہی تھی کہ فلوریڈا کے قریب ڈرائیون کے برانوں میں نید آگے جس کے بھائی سوچ کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکراتے دی پاکستانی شعبز انڈسٹری از اکارہ رمشہ خان نے انڈسٹری چھوڑنے کے حوالے سے گردیش گردی خبروں پر خاموشی توڑ دی انسٹرگرام پر سٹوریش کرتے ہوئے آدھاکارہ رمشہ خان نے شعبز انڈسٹری چھوڑنے سے مطالق تمام خبروں تردیف کرتے ہوئے کہا کہ بے بنیاد خبریں ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل خبروں پر کان نہ دھرنے کی تلخواست کرتے ہوئے کہا کہ براہ کرام سوشل میڈیا پر جو دیکھیں اور اس پر یقین نہ کریں اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں سات اگز تک مونسون کی بارشوں کی پیش پوئی کر دی گئی ہے ترزمان پیڈیا میں کے مطابق صوبے کے دریاؤں میں سہلات کی صورتحال پر قرار ہے پی جی ایم نے انہیں مطلقہ انتظامیہ کو آئی لکھ پہنے کی قدائیات بھی جاری کرتی ہیں سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں کوہنوڈ نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر ہیڈ لینڈز آپ نے جانی اور نیوز ٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی ہر لمحہ باقی خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنوڈ نیوز